اگر کوئی آپ سے کہتا ہے وہے کبھی ڈرتا نہیں ہے وہے جھوٹا ہے یا گور کھا ہے جی ہاں یہ شبد فیلڈ مارشل سیم مانکشو کے ہیں میں مینگ چودری آپ سبی کا ویزن کلاسز کے یوٹیوب چینل پر سواغت کرتا ہوں دو اپریل کو فیلڈ مارشل سیم مانکشو کا جنم دن ہے اور ان کے جنم دن پر ہم آپ کے لیے سیم مانکشو کے پرستوطی لے کر آئے ہیں سیم ہورموس جی فریم جی جمسید جی مانکشو بھارتیہ سینہ کے ادھیاکش تھے جن کے نطرت میں بھارت نے سن 1971 میں ہوئے بھارت پاکستان ید میں وجہ پرابط کیا تھا جس کے پرینام سے روپ بانگلہ دیش کا جن ہوا تھا جی ہاں اس کہانی سے ہی سیم مانکشو بہترین طریقے سے بھارتیہ اتحاس میں بانگلہ دیش کے اتحاس میں سنیر اکشوروں میں اپنا اتحاس کر چکے ہیں ان کی جیبنی کچھ اس پرکار ہے مانکشو کا جن تین اپریل 1914 کو امریسر میں ایک پارسی پریوار میں ہوا تھا ان کا پریوار گجرات کے شہر ولساٹ سے پنجاب آ گیا تھا مانکشو نے پرارمبک شکشہ امریسر میں پائی بعد میں وہ نینیتال کے شیر وڈ کالیج میں داخل ہو گئے وہ دہرہ دون کے انڈر ملٹری اکیڈمی آئی ایم اے کے پہلے بیچ 1932 کے لیے چنے گئے چالیس چھاتروں میں سے ایک تھے وہاں سیوے کمیشن پرابطی کے بعد انیس سو چھتیس میں بھارتیا سینہ میں بڑھتی ہوئے اور یہی سے ان کے جیبن کی ایک عدبت پرانالی پرارمب ہو چکی تھی انیس سو چھتیس میں ایک ساروزنک سمہاروں کے لیے لاہور گئے سیم کی ملاقات سلو بوڑے سے ہوئی دو سال کی اہدوستی بائیس اپریل انیس سو انتالیس کو ویوہاں میں بدل گئی انیس سو انتر کو انہیں سینہ دیکش بنایا گیا اور انیس سو تیہتر میں فیلڈ مارشل کا سموان پردان کیا گیا کہانی ہے انیس سو تیہتر کی انیس سو تیہتر میں سینہ پرموک کے پت سے سیوہ نورت ہونے کے بعد وہ ویلنگٹن تمیلناڈو میں بس گئے تھے وردہ وستہ میں انہیں فیپڑے سمبندی بیماری ہو گئی تھی اور وہ کومبہ میں چلے گئے ان کی مرتیو ویلنگٹن کے سینی اسپتال کے آئی سی او میں ستائیس جون دوہزار آٹھ کو راتری ساڑھے بارہ بجے ہوئی ان کا سینک جیون کچھ اس پریکار ہے ستروی انفینٹری ڈیویزن میں تینات سیم نے پہلی وار دوتیا وشوید میں جنگ کا سواد چکھا چار سے بارہ فرنٹیر فورس رجیمنٹ کے کپتان کے طور پر برما بیہان کے دوران سیتاؤں ندی کے ٹت پر جپانیوں سے لوہا لیتے ہوئے وہ گمبھی روپ سے گائل ہو گئے تھے پرنتو سوست ہونے پرمانک شو پہلے سٹاف کولیج کوئٹا پھر جنرل سلیمز کی چودھوی سینہ کے بارہ فرنٹیر رائیفلز فورس میں لیفٹیننٹ بن کر برما کے جنگل میں ایک بار پھر جپانیوں سے دو دو ہاتھ کرنے جا پہنچے یہاں وہ بھیچنے لڑائی میں پھر سے بری طرح گائل ہو چکے تھے دوتی وشوت ختم ہونے کے بعد سیم کو اسٹاف اوفیسر بنا کر جپانیوں کے آتن سمرکن کے لیے انڈو چائنہ بھیجا گیا جہاں انہوں نے لگ بھگ دس ہجار ید بندیوں کے پنرواز میں اپنا یوگدان دیا کہانیہ انیس سو چھالیس کی انیس سو چھالیس میں وہ فرس گریڈ سٹاف اوفیسر بن کر ملٹری اوپریشن ڈائریک ٹریٹ میں سیوارت رہے بھارت کے ویواجن کے بعد انیس سو سنتالیس سے انیس سو اٹالیس کی بھارت پاکستان ید انیس سو سنتالیس کی لڑائی میں بھی انہوں نے مہت پون بھومی کا نبھائی بھارتی اجادی کے بعد گورکو کی کمان سمحلنے والے وہ پہلے ادھیکاری تھے گورکو نے ہی انہیں سیم بہدر کے نام سے پہلے پکارنا شروع کیا ترقی کی سیڑھیا چڑھتے ہوئے سیم کو ناغلینڈ سمسیہ کو سلجھانے کے لیے اب وسمنیہ یوگدان کے لیے انیس سو اڑسٹھ میں پدھن بھی بھوشن سے نواجا گیا سات جون انیس سو انکتر کو سیم مونکشن نے جنرل کمار منگلم کے بعد بھارت کے آٹھوے چیف آف دا آرمی سٹاف کا پدھ گھران کیا جن کے اتنے سالوں کے انبھب کے انتیہان کی گھڑی تاوائی جب ہجاروں سرنالارتیوں کے جتے پوروی پاکستان سے بھارت آنے لگے اور یود اوینش بھاوی ہو گیا جسمبر انیس سو اکتر میں یہ آشنکہ ستیہ سدھ ہو گئی سیم کے یود کوشل کے سامنے پاکستان کی قراری ہار ہوئی تتھا بانگلہ دیش کا نرمان ہوا ان کے دیش پریم وہ دیش کے پرتی نیس سوارچ سیوہ کے چلتے ہوئے انیس سو بھاوٹر میں پدم ویبھوشن تتھا ایک جنوری انیس سو تیہتر کو فیلڈ مارشل کے پدھ سے علنکرت کیا گیا چار دسکو تک دیش کی سیوہ کرنے کے بعد سیم بہادر پندرہ جنوری انیس سو تیہتر کو فیلڈ مارشل کے پدھ سے سیوہ نبرت ہوئے ان کے ویقتت کے وارے میں بات کی جائے تو مانکشو کھل کر اپنی بات کہنے والوں میں سے تھے انہوں نے ایک بار تتکالین پردھان منتری اندرہ گاندی کو میڈم کہنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ سمبودن ایک خاص ورگی کے لیے ہوتا ہے مانکشو نے کہا کہ وہے انہیں پردھان منتری ہی کہیں گے سمبودن کے بات کریں تو سیم مانکشو کو ان کی سیوہ ہوتا تھا ویڑتا کے لیے سینے کروز پادم بھوشن تو تھا پادم بھوشن سے سمبودن کیا گیا تھا آج کا یہ ہے روچک تک تھی ہیں آپ سبھی کو آنندت کریں گے اور ہمارے ماہان لیڈر کی ماہان اوفیسر کی آپ کو پرنہ سروت کرتے ہوئے انڈین آرمی کے پرتی آپ کا سمبودن نشطہ طور پر بڑے ہوا اس طریقے کی اور بھی